ہلو اسلام علیکم جی واریکم اسلام فرمائیے فرمائیے مرحبا علیکم میں ملیزی بات ملیزتان سے ملیزتان سے فرمائیے ملیزتان سے حضرت بہت بات ملاقات بات ہوتا ہی آپ سے حضرت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکلاس کشاف امت قوت آپ سے خوب خوب دین کا کام لے لے حضرت جیو یہی دعا ہے حضرت جیو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کافی ٹائم سے بات نہیں ہوتا ہی اور مطلب جو نا دن در دن گناہ جو مطلب بڑھتی جا رہے ہیں اور مطلب توبہ بھی کرتے ہیں وہ توٹ جاتی ہے پھر گناہ ہو جاتی ہے پھر یہ مطلب سلسلہ ایسی چل رہا ہے سدر جی اس کے لئے بتا دیں گو ٹھیک بہت شکریہ منیر صاحب اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ منیری صاحب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں آپ تو اتنے ہمارے عاشق مرید ہیں کہ آپ نے نام کا حصہ منیری بنا لیا ہے عدیل منیری آپ نے نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ذریعے سے میرے اکابر کے انوارات جو ہے ان کا جو ہے نفع آپ کو پہنچائے آپ کے قلب کو منور کرے اور گناہ کی جو معصیت اور گندگی جو ہے وہ آپ سے سردد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھے اور باقی آپ نے بتایا توبہ کرتے رہتے ٹوٹتی رہتی ہے اگر گناہ کے ساتھ توبہ ہوتی رہتی پھر پریشانی کی بات نہیں ہے بس یہ یاد رکھیں توبہ ہوتی رہی ہے ہو رہی ہے پھر بھی گناہ ہو رہا ہے پھر توبہ ٹوٹ رہی ہے پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بس آپ اس توبہ پہ لگے رہے ہیں گناہ کمزوری کے اسے ہو رہا ہے خدا کے آگے درخواد ڈالتے ہیں یا اللہ مجھ سے تو نہیں بچ پا رہا ہوں پھر ہو جاتا ہے مجھے آپ ہی بچائیے پھر ٹوٹ جاتا ہے تو اس لئے کہ گناہ کے ساتھ توبہ ہوتی رہے تو سمجھو ساتھ ساتھ میلہ کپڑا دھلتا رہتا ہے جو میلہ کپڑا ساتھ ساتھ دھلتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے وہ صافی ہے میلہ نہیں ہے ہاں یہ کہ کہ زنگ لگتا جا رہا ہے لگتا جا رہا ہے قلبل کو سیاہ ایسا سیاہ ہو گیا ہے کہ اب حق بات داخل ہی نہیں ہوتی یہ خطرناک ہے لہذا ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ رزانہ توبہ کا احتمام شروع کر دیں ہم ان کو گناہ سے نہیں روک رہے ہیں ہم ان کو توبہ کا حکم دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کیا بات کر رہے ہیں گناہ سے بچنا کوئی آسان ہے ہم جا رہتے ہیں نہیں بچ سکتے ہم یہ کہتے ہیں کمز کو توبہ شروع کر دیں آپ سونے سے پہلے سارے گناہوں کی توبہ کر کے سویا کریں اور دو رکعہ نماز توبہ کی توفیق ہو جائے تو ذہے کس میں ذہن نصیب نہیں تو بستر پہ پڑے پڑے اللہ کہا کہ رو لیں یا اللہ بڑے گناہ کی آج تو یا اللہ معاف کر دیں اب ہم سونے لگے ہیں اور ہم کہتے ہیں سویا اور مرہ برابر ہماری روح اب عرش برین کی طرف جانے والی ہے گندی روح تیرے سامنے پیش ہوگی یا اللہ بڑی شرم آ رہی ہے یا اللہ تمہاری توبہ قبول کر ایندہ نہیں کریں گے توبہ کر کے سو جائیں صبح پھر نکلے مزاروں میں شہروں میں پھر گناہ ہونے لگے پھر توبہ تو بس توبہ اگر ہو رہی ہے پھر آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ توبہ کرتے رہیں اور انشاءاللہ یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ گناہ کا تنفر پیدا ہو جائے گا اور گناہ سے جو آپ کو کوئی ہٹنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی لیکن توبہ نہیں چھوٹنی چاہیے اور باقی گناہ سے بچنے کی ویل پاور پیدا ہو اس کے لئے آپ یہ نوٹ کر لیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے جب ایک دن سرات المستقیم پر پہنچے ہیں اس کو آپ نے فورٹی ون ٹائم دہرانا ہے اکتاریس مرتبہ دہرانا ہے اور اول آخی گیار مرتبہ دور دے ابراہیمی پڑھیں ایک پھر بھی شرم آتی ہے کہ تیرا کھاتا ہوں تیرا پیتا ہوں تیرا سویا ہوں سلاتا ہوں اور پھر میں تیری نافرمانی کرتا ہوں یا اللہ حیاء آتی ہے میں سیرے سے کرنا ہی نہیں چاہتا گناہ مجھے یا اللہ معاف کر تو یہ دعا کرنا شروع کر دیں اور یہ سیونٹی منڈیز عمل کر لیں انشاءاللہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی ہو جائے گی اور توبہ بھی آپ کی قبول ہوتی رہے گی بہت قیمتی فارمولا آپ نے بہت بہت زبردار ماشاءاللہ